بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے موز سامین آج ہم سورہ واقعہ کا ایک مختصر سخلاص سننے کی سعادت حاصل کریں گے مقام نزول سورہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نازر ہوئی رکوع اور آیات اس سورت میں تین رکوع اور چھانوے آیات ہیں واقعہ نام رکھنے کی وجہ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس سورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعہ تو کی مناسبت سے رکھا گیا ہے سورہ واقعہ کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وعدنیت کے دلائل حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے نمبر دو احساب کے وقت لوگوں کی تین قسمیں بیان کی گئیں نمبر ایک دائیں طرف والے نمبر دو بائیں طرف والے نمبر تین سبقت کرنے والے پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اس سے بیان فرمایا گیا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وعدنیت کے دلائل انسانوں کی تخلیق نبتات کو پیدا کرنے اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے نمبر چار قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے نمبر پانچ اس سورت کے آخر میں ان تین اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا نمبر ایک سعادت مند نمبر دو بدبخت اور نمبر تین نیکیوں میں سبقت کرنے والے سورہ رحمان کے ساتھ مناسبت سورہ واقعہ کے اپنے سماقبل سورہ رحمان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کے حالات جنت کے اوصاف اور جہنم کی حولناکیاں بیان کی گئی ہیں دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ رحمان کے شروع میں ذکر کی گئی اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا اور جو چیز سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی اسے سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا جیسے سورہ رحمان کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا پھر سورج اور چاند کا پھر نبتات کا پھر انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا پھر قیامت جہنم اور جنت کی صفات بیان کی گئی اور سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات اور اس کی حولناکیاں بیان کی گئی پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئی پھر انسان کی تخلیق نبتات پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا اس کے بعد ستاروں کا اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مہد سامین آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ